سورت کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار زندگی چھوڑ کے ہم آخرت کمانے میں لگ جائیں اور دنیا کو ترک کر بیٹھیں رہبانیت ہمارے دین میں قابل قبول نہیں ہے یہ عیسائیوں نے گھڑ لی اپنی طرف سے ان کے پیغمبر بینے بھی ان کو نہیں سکھایا تھا قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے بڑا واضح طور پہ کہا لا رہبانیت افل اسلام اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہوا کیا اس لیے ہم اپنی پوری زندگی کو اس طرح مرتب کریں کاروبار ہے نجی زندگی ہے سیاسی زندگی ہے کاروباری زندگی ہے گھریلو زندگی ہے ازدواجی زندگی ہے کہ ہمیں اس زندگی کے لیے شریعت کے رہنما اصول ہمارے لیے کیا ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے اپنے عمل کا آغاز کر دیں پھر آپ دکان پہ بیٹھ کے ان اصولوں کے پیش نظر رزق کمارے ہیں تو گمبد خزرہ سے آواز آ رہی ہے سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھائے جائے ہیں یہ جو مزدور مزدوری کر رہا ہے اور ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں تو کہا کہ یہ چھالے معمولی نہ سمجھنا یہ اللہ کا حبیب قرار پاتا ہے کتنا بڑا عزاز ہے کتنا جو تم کمائی کرتے ہو اور تم باہر سے کوئی آئس کریم لے آتے ہو کوئی فروڈ لے آتے ہو راکے اپنی بیوی کو دیتے ہو اور یہ بطیبے خاطر کرتے ہو تمہارا نفس چاہ رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ رزق حلال تھا اور جس کے لئے لے کر آئے ہو وہ رشتہ بھی حلال ہے فرمایا جو وہ لکمہ تم اپنی بیوی کے موں میں رکھتے ہو تمہیں تو خوشنودی ہوئی ہے بیوی خوش ہو گئی لیکن فرمایا تمہارا رب اس چیز کو بھی تمہارے لئے صدقے کے خاتے میں لکھے جا تم جو اپنے بچوں کی تربیت میں لگے ہو ان کو خوراک بہم پہنچاتے ہو ان کی تعلیم پہ خرج کرتے ہو وہ بھی صدقے میں لکھا جائے گا بلکہ تم نے فصل لگائی اور فصل سے چڑیاں آ کے کچھ اپنی قسمت کا چک کے چلی گئیں کہا تمہارے رب نے اس کو بھی صدقے کے خاتے میں لکھا یہ دیکھو دین اگر ہم اپنی راہوں کو درست کرنے تو ہمارا ایک ایک عمل دین بن جاتا ہے اور اگر ہم اپنی راہیں خراب کرنے اور ہمارا مقصود دنیا بن جائے تو وہ تو اگر ممبر پہ بیٹھ کے اوپر دنیا کمانے کے لئے درست قرآن میں دے رہا ہوں تو پھر یہ میرے لئے بربادی کے لئے اور کچھ نہیں ہے میرا مقصد یہ ہو کہ میں آپ سے کوئی اپنی ذات کے لئے وصول کرنا ہے یا آپ کے دل میں اپنا کوئی مقام پیدا کر کے آپ کا محبوب بننا ہے آپ کے لئے جو ہے وہ مرجع بن جانا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ میرے گرد اکٹھے ہو جائیں اور جو ہے وہ میں آپ کے لئے سب کچھ بن جاؤں اس دعوت سے رب تک پہنچانا اور رب کی طرف بلانا مقصود نہیں ہے تو یہ میرا قرآن پڑھ کے سنانا بھی دنیا ہو جائے گا لیکن اگر مقصود اللہ کی رضا جو ہی ہے تو پھر دکان پہ بیٹھ کے کمانا بھی اللہ جللہ شانہو کی رضا کا سبب بن جائے گا علماء نے لکھا ہے تین نیتوں کے اس تہزار کے ساتھ چونکہ تاجر برادری تشریف فرما ہے تو میں اسی پہ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں تین نیتوں کے اس تہزار کے ساتھ اگر آپ کاروبار کریں تو وہ این دین ہے اور تمہیں اس کا سباب ملے گا سب سے پہلی نیت وہ یہ کہ اپنے آپ کو سوال کی زلد سے بچانے کے لئے کاروبار کیا جائے مزدوری کی جائے تجارت کی جائے ملازمت کی جائے کھیتی باری کی جائے میری ضرورتیں اور اگر میں خود نہیں کماؤں گا تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا تو اس نیت سے انسان کمائی کرتا ہے کہ میں اپنی ضرورت کو خود پورا کروں اور سوال کی زلد سے بچ جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں تھے حضرت ابو کبشہ الانماری سے مروی روایت ہے فرمایا میں تین چیزیں شخص سوال کا دروازہ کھل دیتا ہے تو اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھل دیتا ہے دوسری بات حضورت نے قسم کر کے کہی تھی جب کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی عزت زیادہ کرتا ہے تیسری بات حضورت نے قسم کر کے کہی تھی مَا نَقَسَا مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں تمہارا اکونٹڈ بتاتا ہے اتنے سے اتنے نکالیں منہا کریں تو بکیا اتنے رہ جاتے ہیں اور کلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے تمہارا حساب بھی یہی بتاتا ہے لیکن میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں تین چیزیں قسم کر کے تو ایک تو اس لیے کاروبار کیا جائے کہ میں اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچا ہوں میں لینے والا نہ ہوں میں دینے والا ہوں دوسرا مقصد اپنے زیرے کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں ماں باپ ہیں اگر بہن بائی زیرے کفالت ہیں بیوی ہے اولاد ہے تو ان کی ضرورتیں کسی کے ذمع ہیں تو وہ کہے کہ یہ میں اس لیے کمائی کر رہا ہوں کہ ان کی ضروریات کی تقویل کریں اور ان کے لیے آپ جتنا خرچ کریں گے وہ آپ کے لیے جو سواب کا باعث ہے بلکہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ اپنی اولاد کو گھسر دے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صاحبِ مال پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد پر بوسط کرے تاکہ نعمت کا ظہور محسوس ہو تو دوسری نیت اپنے زیرے کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں تیسری نیت جس کا استہزار اور وہ یہ کہ اللہ مجھے میرے زیرے کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرتا ہے تو میں معاشرے کے ان لوگوں تک پہنچوں گا اور ان کی ضرورت کی تکمیل کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے غریب ہیں مساکین ہیں عراملہ ہیں یوتامہ ہیں بے وگان ہیں مدارس دینیاں ہیں مساجد ہیں رفائی نظم ہیں اور انسانی خدمت کے لیے لوگوں کی ضرورت کے لیے اعانت دین کے لیے رشتدار عزیز اقربہ قصیر العیال ان لوگوں کی میں مدد کروں گا ان تین نیتوں کے اس تہذار کے ساتھ شرط ہے رزق حلال ہو حرام نہ ہو کمانا یہ اللہ کی رزاق کا ذریعہ اور سبب اور اگر نیت لوگوں میں نمائع ہونا اور ایش و اشرت کی نیت خوشات کی تکمیل کی ناجائز خوشات کی تکمیل کی نیت تو رزق حلال ہے تو پھر بھی بے برکتی کا ذریعہ ہوگر حرام ہے وہ تو اچھی نیتوں کے ساتھ بگر کوئی بینک اس لیے لوٹ رہے کے میں یتیم بچیوں کے شادی کروں گا تو وہ اس کی نیکی نہیں ہو سکتی تو ان تین نیتوں کے اس تہذار کے ساتھ اچھے آمال بجا لانا اور کاروبار کرنا وہ مزدوری سے لے کے تجارہ تک وہ این دین کہلاتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے عجر رکھا ہے اس لیے مجھے اور آپ کو پانچگانہ نماز سے لے کر کے دیگر فرائض کی ادائیگی تک اپنے کاروبار میں اسلام کے بتائے ہوئے طریق سے لے کر کے دیگر امور حیات تک شریعت کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق مرتب کرنے چاہیے ماہ سیام ہمیں قرآن سے اس لیے جوڑتا ہے کہ اگر پورا سال ہمیں موقع نہیں مل رکا تو ماہ سیام قرآن کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا ماہ سیام اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے اور روزہ کہے گا کہ اللہ اس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو رکھ کر میرے لئے تیری رضا جوئی کی طلب کی تو میں اس کی شفاعت کرتا ہوں اور قرآن بھی کہے گا کہ یہ راتوں کی نیندیں میرے لئے چھوڑی اور یہ میری تلاوت میں مصروف رہا تو اے اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں اور حدیث پاک میں آتا ہے روزے اور قرآن کی شفاعت اللہ قبول بھی فرمائے گا تو اس لئے یہ موقع ہے پندرہ روزے تو بیٹ گئے ہیں بقیہ ہمارے پاس چودہ یا پندرہ روزے باقی ہیں میں آپ کو یہ دعوت دوں گا جس طرح یہ سورہ العادیات کے مضمون کو آپ نے سنا تو آپ ایک ایک صورت کر کے مزمین پر غور کریں دور موجود کے اندر مشکل نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے بہت زرائع دے دی ہیں جن زرائع سے آپ قرآن کو سمجھ اور سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ضرور قرآن مجید کی لائی ہوئی تعلیم کے مطابق دیئے گئے نظم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں میری آپ سب کے لئے دعا ہے اللہ آپ کو قبول فرمائے اپنی پناہیں دے امان دے حفاظتوں کا حصار دے دنیا دین کی بلائیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے ہمارے میزبان محتشم کو اللہ جزا دے آپ سب لوگوں کے واپس گروں سے گروں تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع نور کی برکتیں اللہ نصیب کر دے میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ مڑنا پھیلی ہو جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا بغت کی بہار نصیف فرما دینا مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا جیئے تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں ہر علت سے ہر قلت سے ہر زلت سے رہائی عطا کر اپنے پاک نبی کے در کی گدای عطا نفس و شیطان کے مکروب